اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ آج مجھے واقعہ یاد آیا اور ظاہر میں نے ارز کیا تھا کہ یہ جو میری عابیتی کے واقعات آبادات کی جو ہے وہ حکم پہ میں نے شروع کیے اس سے مقصود اصلاح احوال ہیں اور وہی واقعات میں شیئر کرتا ہوں کہ جس سے ناظرین کو بھی فائدہ پہنچے اور اس کو مشعل راہ بنائیں اور پھر یہ تصوف سلوک کی دنیا کے حقائق بھی کھولیں کہ واقعی یہ بزرگان عدیم کی توجہات کیا ہوتی ہیں ان کی دعائیں کیسے رنگ لاتی ہیں کیسے یہ منازل تیہ ہوتی ہیں تو یہ میرا مقصود ہوتا ہے ظاہر ہے کہ پہلے بزرگوں کے واقعات ہم شیئر کرتے ہی ہیں لیکن اپنے خود بیتے ہوئے واقعات ظاہر ہے کہ انسان اس میں مشاہدہ بھی انسان خود اس کا تجربہ بھی کر رہا ہے تو یہ زیادہ پھر لوگوں کو ایفیکٹیو ہوتے ہیں اور ظاہر ہے چاہنے والے اس سے لطبی لیتے ہیں تو یہ واقعہ مجھے یاد آیا کہ ظاہر ہے کہ تصوف کی دنیا میں شیئر کی توجہ مرشد کی توجہ بڑی چیز ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں نا ایک مرغی جو ہے وہ اپنی صحبت میں انڈے رکھتی ہے اور اس پر توجہ کرتی ہے اس پر اللہ تبارک وطالعہ بچے نکال دیتے ہیں ٹوئنٹی ون ڈیز میں بچے نکال آتے ہیں تو ایک پیرو مرشد وہ روحانی توجہ کر اپنی مرید پر تو کیا اصلاح حوال تمدیل نہیں ہوں گے واقعی وہ جو وہ جہنا اس کے اندر بھی جہنا معرفتِ الٰہی کی جہنا وہ ترقی ہونے لگتی ہے کھڑکیں کھل جاتی ہیں یہ واقعہ نائنٹی ٹو کا یا تھری کا ہے غالباً ہر سال پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ چناب نگر جس کو یہ قادیانیوں نے روحہ نام رکھا ہے جو علاقہ جو روحہ خاص ان کا تو مسلمانوں نے اس کا نام رکھا ہے چناب نگر تو چناب نگر اس سے ساتھی وہ علاقہ ہے جو مسلمانوں نے عباد کر رکھا ہے تو وہاں ہر سال عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان ان کی جو کانفرنس ہوتی ہے ختم نبوت کانفرنس ہر سال تو ظاہر ہے کہ میں حضرت شہید اسلام مولانا محمد یوسیل دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ یہ نائب امیر مرکزیہ تھے عالمی مجلس ختم نبوت کے اور میں انہی کے ساتھ جو ہے عالمی مجلس ختم نبوت کے دفتر میں ان کے ساتھ ہی کام کرتا تھا ظاہر ہے کہ رشداری بھی ہو گئی تعلق بھی خائم ہو گیا تو وہ روحہ کانفرنس میں جانا تھا تو حضرت نے کہا بھی چلے بھی ہم یہ کانفرنس میں ہم گئے اب جب وہ کانفرنس میں ہم پہنچے ہیں تو وہاں فیصلہ آباد گئے فیصلہ آباد میں جو ہے حضرت کے بڑے ایک چانے والے تھے رانہ فضل محمد صاحب رانہ فضل محمد صاحب بڑے عاشق مرید تھے حضرت ماشاءاللہ بھی چھوڑے چھے فٹ کے پلوان اتنی داری ماشاءاللہ بڑے جیدار آدمی تھے تو ان کی ہاں ان کے گھر پہ ہم ٹھہرے فیصلہ آباد میں خیرہ وہ رانہ فضل محمد صاحب بھی مرہوم ہو گئے ہیں تو اب ان کے ہاں ٹھہرے ہیں ان کے پور تکلوب ماشاءاللہ کھانا ناشتہ یہ وہ انداز میں خدمت ہوتی تھی تو جب یہ کانفرنس کا وقت ہوا تو ہم نے پھر وہیں اس فیصلہ آباد سے بائی روڑ جائے وہاں وہ ربوہ جانا تھا جو چناب نگر کے نام سے وہاں کانفرنس تھی تو اب یہ کہ وہاں ان کی رانہ فضل محمد صاحب کی پیجائروں تھی اسی پیجائروں میں ہم وہاں سے وہاں کانفرنس پہنچے ہیں اب جب وہاں کانفرنس پہنچے ہیں تو وہاں پہ اکابر علماء اکرام دنیا بھر سے آئے ہوئے تھے مکہ سے مدینہ سے انگلینڈ سے یورپ سے جو جو اکابر سب وہاں پہنچے ہوئے تھے جوگ در جوگ وہاں لوگ آ رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ عالمی مجلد خطب نبوت کا یہ پلیٹ فارم تو پوری سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے ساہی دنیا پہنچ رہی تھی تو وہاں کانفر آئے میں اپنے مقاموں میں ٹھہرے میں ہے تو ہم بھی چلے گئے تو وہاں جب پہنچے ہیں تو جمعہ کا تقریباً وقت تھا تو پھر وہاں جو اکابر بزرگ آئے ہوئے تھے حضرت لزیانوی شہید رحمت اللہ علیہ تو وہ میرا ان بزرگوں سے تعریف بھی کرواتے مجھے یاد ہے وہیں پہ حضرت مولانا سید نفیس سید نفیس شاہ صاحب علیہ حسینی رحمت اللہ علیہ یہ شاہ عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ کے خلفہ میں سے تھے تو وہیں پہلی ملاقات میری ہوئی تو حضرت ابجی شہید نے ملاقات کروائی اور مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ سید نفیس شاہ صاحب ہیں ملو ان سے میں نے مصافہ کیا تو ان کو تعریف کروایا کہ یہ میرے عزیز ناماد ہیں مولانا مفتی مونیر آمدہ خون اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت خوش ہوئے بہت دعائیں دی مجھے یاد ہے آج تک کہ حضرت ابجی شہید رحمت اللہ علیہ فرمیہ کہ یہ نامی کی نفیس نہیں ہیں یہ ظاہر کے بھی نفیس ہیں باطن کے بھی نفیس ہیں مجھے یاد ہے سفید سوٹ پہناوا تھا اور کریم کلر کی انہوں نے واسکٹ پہنی ہوئی تھی اور سفید ٹوپی تو اور یہ وہ سید نفیشہ صاحب جو پاکستان کے سب سے نمبر ون خطات تھے خوش خطی جو آج بھی بڑے بڑے جو ان کے ایسے تغریج جو ہیں وہ دروش شیف کے یہ صحیح نفیس نام کا نیچے سائن ہوتا ہے یہ ان کے ہیں اور وہ پاکستان میں سب سے ٹوپ وہ خوش نفیس ہو ان کو ایواڑ بھی ملاوا ہے یہ وہ شخصیت ہے تو فرمایا کہ یہ نفیس ہیں تو حضرت بہت مجھے صحیح نفیشہ سے توجہ کی بڑی دعائیں دیں اور یوں ہاتھ پکڑے رکھا باتیں کی وہیں میری ملاقات ہوئی حضرت امام العلیہ حضرت مولانا آمد اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولانا اجمل قادری صاحب اجمل قادری صاحب دامد برکات عالیہ وہ تو حیات ہیں تو یہ مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے ان سے بھی وہیں ملاقات میری ہوئی اور اس کی طرح اور بڑے بڑے کابر بزرگ وہ آئے ہوئے تھے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب انگلینڈ والے یہ بھی آئے ہوئے تھے ان سے بھی وہیں پہ ملاقات حضرت نے کروائی ان سے ملاقات ماں ہوئی اور آج کا سنا ہے کہ وہ حضرت علامہ خالد محمود صاحب انگلینڈ میں بیمار اشید گر گئے کچھ اوٹ وڑ لگ گئی ہڈی میں تو ہم ان کے دعا گو بھی ہیں بڑا سرمایہ ہیں امت مسکمہ کے لئے بڑے ان کی بڑی تصانیف ہیں ان کے بڑے جہاں وہ علوم و معارف کا عجیب ایک انداز ہے اللہ ان کو صحت و حافظ دے ان سے میری بڑی ملاقاتیں رہیں تو وہ جو ہے وہ بھی ان سے بھی ملاقات ہوئی اور بہت سے نام مجھے یاد بھی نہیں اب سب سے ملاقاتیں ہوں جمعہ کا دن جمعہ کی صبح میں جمعہ کے تیاری ہو رہی ہے تو تقریبہ بارہ بجے کے قریب تو عالم مجید تحفظ ختم نبوت کے نازمِ آلہ جو ابھی بھی حیات ہیں اور حضرت مولانا یوسر رضیانوی شہید رحمت اللہ علی کے خلیفہ بھی ہیں مولانا عزیز الرحمان مولانا عزیز الرحمان صاحب جلندری یہ مولانا محمد علی جلندی رحمت اللہ علی جو جو عالم مجید ختم کے بانیوں میں سے ہیں اور عالم مجید شاگیر دو میں سے ان کے صاحب زادے ہیں تو یہ نازمِ آلہ ہیں عالم مجید تحفظ ختم ان کے تو یہ آئے حضرت مجید رحمت اللہ علی کے پاس تو کہا کہ جمعہ آپ نے پڑھانا ہے حضرت سے یہ کہا آپ نے جمعہ پڑھانا ہے تو فرمانے کے حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو بہت اچھا ہے ہم کر لیں گے تو چلے گے کہ تو حضرت مجھے بلایا ہے مجھے کہنے لے گے کہ بیان میں کر دوں گا عربی خطبہ تم نے دینا ہے جمعہ اچھا مزید کہ مجھے عربی خطبہ یاد نہیں اچھا میں تو دیکھ کے پڑھتا تھا اب مجھے کیا پتا تھا کہ مجھے وہاں یہ موقع مل جا گا کہ میں خطبہ ساتھ بغل میں لے کے چلا جاتا اب حضرت نے کہا خطبہ عربی تم دے دینا تو بیان میں کر دوں گا تو میں نے کہا بھا جی بڑا مشکل ہو جائے گا کیوں کیوں مشکل ہو بھا جی یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں بڑے بڑے عقابر تو یہ کوئی بھی کہا نہیں چھوڑو اس بات کو تم نے خطبہ دینا ہے عربی کا اب ان کو یہ بھی نہیں کہوں کہ بھی مجھے یاد ہی نہیں ہے میں تو دیکھ کے پڑھتا ہوں وہ حضرت کی ملومت حانوی رحمت اللہ علیہ کے خطبات الاحکام کے نام سے چھپے میں خطبے مختلی اس کے اوپر تو جو مختلی مختلی مجھے پڑھنے ہوتے تو میں اس لئے کوئی خطبہ یاد نہیں کیا تو میں کوئی مختلی تلاوت کرتا تھا اب حضرت نے کہا کہ خطبہ آپ نے دینا ہے اب خطبہ ہے نہیں ہمارے پاس اب میں بڑا پریشان اور شروع کے الفاظ یاد ہیں میں اس طرح بیسے دیکھ دیکھ پڑھتا تھا کہ ویسے خطبہ یاد نہیں اب میں خاموش تو حضرت نے یہ کہا کہ میاں چلو تیاری کرو جمعہ کی اب حضرت نے بھی اپنے تیاری شروع کر دی ہم نے سب یہ نہادو کی کپڑے شپڑے پیان کے اپنے خطبے کی تیاری شروع اب مجھ پہ تو بڑا سخت بوجھ میں پریشان تو میں پھر اببہ جی کو ملوں اببہ جی وہ خطبہ مشکل ہو جائے گا کسی اور کے ذمہ لگا دی کہ نہیں نہیں کیوں پر گبرات کیا ہے تو میں نے کہا اببہ جی وہ ذرا میں یوں ہیزیٹیٹ کروں میاں کیوں گبراتے ہوں ہم ہیں نا ہم ہیں کیوں گبراتے ہوں بس کھڑے ہو جانا بس ہم وہی ہوں گے یہ کہا اب اس یہ کہنے سے تھوڑا سی مجھے تخویر سی ہوئی ہمت سی ہوئی میں نے کہا ٹھیک ہے اببہ جی میں چھپ ہو گیا اب تیاری ویری ہو گئی اب وہاں تو دنیا ہزاروں دنیا آتی ہے وہ رفوہ کانفرنس اب جناب وہ سارے عقابر بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں وہ جناب پہلی صحف کے اندر دوسری صحف کے اندر سارے عقابر بیٹھے ہیں اور ایک شیخ نورانی بزرگ آیا ہے بھائے تو اب جمعہ کا وقت ہو گیا تو ہم میں اببہ شہید امت اللہ رہے ممبر کے پاس چلے گئے وہاں بیٹھ گئے اب وہ بیان کا اضحان ہو گئی تو بیان کے لیے حضرت ممبر پہ بیٹھ گئے حضرت کا خاص سٹائل تھا بیٹھ کے پھر رومال اپنے گھٹنوں پہ ڈال لیتے تھے حضرت بیان شروع کر دیا میں بھی وہیں صرف اول میں بیٹھا ہوں لوگ بیان سن رہے ہیں تو بھائے یہ تک مجمعی مجمعی یہ کثیر اس کے بعد یہ ہے جب بیان پورا ہو گیا تو اضحان ثانی کا وقت ہوا تو دوسری اضحان کا وقت ہوا تو حضرت نے اُتر آئے اور مجھے اشارہ کیا جو ممبر میں ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا اب میں بیٹھا ہوں ممبر پہ آپ سوچ سکتے ہیں اترا مجمع کی نگاہ اٹھاؤں تو جراب شرم آ جائے کہ یار ہوگا کیا آج اب حضرت سامنے بیٹھ گئے ہیں حضرت یوں رومال اپنے اوپر ڈال لیا ہے اور یوں آلتی پالتی مار گئے ہیں سامنے بیٹھے ہیں تو میں بیٹھ گیا موزی نے اضان دی اضان دی اب میں کھڑا ہو گیا اب جیسے میں کھڑا ہوا تو اب لوگوں کے لیے تو میرا چہرہ نیا تھا بہت سے اکثروں کے لیے بلکہ کیونکہ ابھی حضرت سے ایک تعلق بنا تھا تو سب دیکھنے لگی یہ کون ہے میں نے خطبہ شروع کیا جو شروع کی الحمدللہ الحمدللہ نحمدو و نستعینو کرتے ہو کرتے اب یقین کرے میں وہ پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور الفاظ ادا ہوتے جا رہے ہیں آدھے میں پہنچا ہوں اتنا کانفیڈنس سے میں نے خطبہ دیا کہ میں خود احران ہو رہا ہوں کہ یار میں یہ خطبہ کیسے دے رہا ہوں اور سر اٹھائے وائے میں نے مجمع کو دیکھ دیکھ فَإِنَّ تَوْحِدَ رَاسُتَّعَاتِ اِتَّقُ اللَّهُ یَا يُوَ النَّاسِ اس انداز سے میں تک خطبہ دے رہا ہوں جبکہ میں تو ترنم سے پڑھتا ہوں میں یوں خطبہ دے رہا ہوں اور جناب اوہ آواز گونجے سپیکروں میں تو ایک اور کیسے باروب لگے مجمع اوٹھوٹ کے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ نوجوان کون ہے میں نے کالی اور سفید پگڑی بان دیوی تھی وہ مکس کلر کی اور جناب میں خطبہ دیا پر پہلا خطبہ دیا بیٹھ گیا میں دل میں بڑا شکر اللہ کا کر رہا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں مرشد کی توجہ یہ پیر و مرشد کی توجہ کہتے ہیں آم ہیں نا جو جو تم بس بیٹھ ہو پس وہ اللہ سے کیا مانگ کے منتقل کر رہے تھے اور جناب میں خطبہ دے رہا ہوں اس کے بعد دوسرا خطبہ دیا دوسرا خطبہ دیا پھر نماز کے مسلحے کے لیے کڑ ہو گئے تو غالب نماز بھی میں نے پڑھائی یا حضرت شہید کو میں نے آگے کیا وہ پڑھائیں باروں مجھے یاد نہیں ہے تو میں نے وہ نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد تو پھر دنیا جو ٹوٹی مجھے ملنے کے لیے کیونکہ لوگوں نے دیکھا یہ کون اتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں حضرت شہید نے جو ہے گویا کہ بیان کیا اس نوجوان نے خطبہ دی یہ کوئی اہم نوجوان ہے یہ ہے کون اب لوگ آگے بوڑے جوان کوئی آگے مسافر کر رہے ہیں ماتے چوم رہے ہیں اور جو اکابر بھوزرگ ہیں بہت سے جن سے ملاقات نہیں تھیں وہ بھی آئے ملے تو اببہ شہید نے کہا یہ میرے عزیز ناماد مولانا مفتی موری آمد اچھا اچھا حضرت ماشاءاللہ وہ پھر اور مجھے شفقتیں دعائیں دی سب نے آکے ملاقاتیں زبردد اس دن میں نے یہ خود تجربہ کیا ہوا ہے اور کئی مواقع بھی ہیں یہ ان میں سے ایک مواقع یہ بھی ہے کہ پیر و مرشد جو توجہ ڈالتا ہے نا وہ دنیا بدل جاتی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں راز لوگ ایسے کہتے ہیں چھوڑے یہ تصور سلوک کیا ہے یہ اس کا لطف تمہیں لگے ہی نہیں ہے تم تو محروم ہے تمہیں خبر ہی کیا ہے یہ تمہیں تو خود تجربے کی ہیں اور یہ توجہ ایسی چیز ہے کہ ہمارے اسازہ یہ واقعہ سنائے کرتے تھے اس کی واقعی تصویر وہاں دیکھی کہ امیر شریعت صحیح اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں دورہ حدیث کا سال تھا دعلم دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ بخاری پڑھا رہے ہیں تم نے پڑھنی ہے تو اتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں میری باری تھی اس نے عبارت پڑھنے کی اور میں نے عبارت حل نہیں کی بھی تھی کیونکہ جلسے جلوسوں کا میں آدمی تھا تو کہیں جلسے جلوسوں تحریکوں میں گوم رہے تھے اور صبح سبق میں بیٹھ گئے اب سبق میں بیٹھ گئے اب وہ جب نام آیا تو میرا نام اتاو اللہ اتاو اللہ کا بخاری کا نام آگیا جو پڑھو بھی عبارت اب اللہ مانور شاہ کشمیر جیسا محدث کہ ہزار سال میں ایسا محدث کو ہی نہیں آیا لاکھو حدیثوں کا حافظ اب انہوں نے کہا جی پڑھو تو خود سیعتاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب بخاری کھلی ہوئی ہے اور میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہوں مثلا باب الوضوی میں نے پڑھا باب الیمان پڑھا یہ بولا کتاب الیمان اب لیکن وہ کہتا ہے آگے مجھے کچھ بولا ہی نہ چاہے کیونکہ عبارت حلی نہیں کی سمجھ نہیں آرہی اب وہ جناب اللہ مانور شاہ کشمیر فرماتے میاں پڑھو اب یہ پھر زبان چپ ایک پڑھے چپ دو دفعہ پڑھو تیسری مدفعہ فرمایا یوں نگاہ اٹھائی فرمہ مجھے دیکھو ادھر دیکھو اتا اللہ شاہ بخیر رحمت اللہ فرماتے میں نے یوں دیکھا تو حضرت خاص انداز سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی یہ ہو توجہ منتقل ہو رہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس کے بعد فرنا ہے آپ پڑھو کہتا ہے میں نے اس کے بعد جیسے کہا کے جو کتاب الیمان کہا کے جیسے پڑھنا شروع کیا میں نے اوہو کہتا فر 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 ورقے پر ورقے پڑھتے چلا گی کہتا ہے میں حیران کہتا آج تا کہ وہ کیا چیز تھی بھئی اوہ شاہ صاحب نے کیا نگاہ ڈالی تھی یہ ہے کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا یہ نظر کی قیمت لوگ بھول گئے ہیں اوہ کتاب میں لے گئے کتابوں سے کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اگر دین چاہیے اگر دین نہیں چاہیے لیکچر چاہیے آپ کو تو پھر آپ کی دار پر بغل میں لے گئے امتیں پھرتے رہے دین چاہیے تو یہ نظر سے پیدا ہوتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جوہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں تو یہ نظارہ میں نے خود بھگتا ہے کہ حضرت شہید کی توجہ جبکہ خطبہ مجھے یاد نہیں ہے آج تک بھی سہی یاد نہیں ہے آج تک بھی میں دیکھ کی پڑھتا ہوں لیکن کبھی یاد کرنے کی زہمت ہی نہیں کی پتہ ہے مختلف خطبہ پڑھنے ہوتے ہیں لیکن اس وقت مجھے آج تک یاد ہے کہ میں نے پورے دونوں خود میں زبان نہیں پڑھے اور حضرت کہا ہام ہے نا کوئی بات نہیں بیٹھو وہ یہ ہے اس لئے میں ناظرین سے بھی کہتا ہوں یہ جو راستہ نا یہ عجیب ہے یہ پیر و مرشد سے تعلق اور پیر و مرشد کی توجہات وہ کیا عطا کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محروم نہیں رکھا کیونکہ نبوت ختم ہوگی اور نبیوں کا کام آگے یہ مشایخ اور علماء کے حوالے کر دیا یہ علماء ربانین یا یہ ورس الانبیاء ہیں اب ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ کار نبوت امت سے لیتا ہے اور یہ توجہات ایسے بڑھتی ہیں اور ترقی ہوتی ہیں جس خوش حصیب کو یہ راستہ مل جائے تو اس راستے کو کہتا ہے کہ دونوں دانتوں سے مضبوط پکڑ لے چھوڑے نا ورنہ وصف سے شبات ڈالنے والے تو نبیوں کے دور میں بھی تھے محروم ہو گئے پانے والے پا گئے ماشاءاللہ حضرت یہ بہت دلچسپ فیلڈ ہے اور لائن ہے اور اس میں آپ سے دلچاتا ہے بار بار سنیں اور توجہات اور یہ غیب کی باتیں جو آپ بیان کرتے ہیں پسنداز سے حضرت یہ مزید آپ سے درخواست کریں گے کہ فیوچر پروگرامز میں انشاءاللہ مزید اس کو آپ بتائیے گا کہ توجہات کیسے ہوتی ہیں اور کیا شیخ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے مریدوں پر ایسی توجہات ڈال سکتا ہے کوئی بھی ولی اس طرح توجہات ڈال سکتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے وہ سب چیز انشاءاللہ آپ سے دریافت کرتے رہے ہیں